میرا دل ہے ذرا آج آپ کو فاس باولنگ بھی زوردار سی کرائی جائے تم نے کرکٹ میں کب سے انٹرس لینا شروع کر دیا ہے؟ کرکٹ میں تو نہیں لیکن باولنگ میں اس لیے کیونکہ انسان کو تھوڑا باولنگ سٹائل چینج کرنا چاہیے کبھی ہم آپ کو سوئنگ کرواتے ہیں کبھی گوگلی کرواتے ہیں تو آج میں نے کہا ذرا فاس باولنگ ہو جائے اس کے ریزلٹس تیزی سے آتے ہیں فاس باولنگ کا مطلب کیا کہ آپ کو خطرناک قسم کے سوال پوچھنے والی ہیں ہاں اوور دا ہیٹ باؤنسز کرانے جاری ہوں سوچ لیں بڑی ریڈ لائنز ہیں سوچ لیں جتنی ریڈ لائنز آپ کی ٹائپ ہیں اس سے کم ہی ہوگی میڈم پیمرا والے قانون لا رہے ہیں جس نے بھی ریڈ لائن کروس کی فائن جو ہوگا وہ آپ کو ہوگا یا مجھے ہوگا چینل کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں آئے گا سیدھا آپ کو اور مجھے فائن ہوگا دینے نے دس لاکھ روپے سواب باؤنسنگ کر آکے اچھا نہیں خیر میں تو ایسے سوال کرتی نہیں اسی سوال صرف اپنی فکر آپ سوچ لو تمہیں اب جو سوال کرنا ہے اصل میں میں نپات اللہ میں آپ سے سیکھ چکی ہوں جس طرح نپات اللہ تفسرہ آپ کرتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کروں جس پر گرفت میں نہ سکتا کر کے دیکھو ہاں بالکل وہ سوال کچھ اس طرح سے اب میں فریم کروں گی تھوڑا سا کیئر فولی کاشیس لی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو حلف برداری ہے کیابنٹ کی وہ تھوڑی ڈیلیز لی ہوئی کہ پہلے صدر مملکت آ جائے آریف علوی صاحب تو رخصت ہو چکے ہیں ایوان صدر سے اب آصف علی زرداری صاحب پر تول رہے ہیں کہ وہ آ جائے ایوان صدر میں اور اس کے بعد وہ نمائندوں سے یہ کیابنٹ سے منتخب وزراء سے حلف لیں تو جو کیابنٹ ہے اس کو سبھی بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون کون ہو سکتا ہے سارے نام گردش میں اسحاقڈار صاحب کے حوالے سے آپ اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ہواوں میں ہیں آپ کی زبان سے لوگوں نے نہیں سنی جیسے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ رانہ سنولا کہاں جائیں گے اسحاقڈار صاحب کی کہاں ایجسمنٹ ہو سکتی ہے پھر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چوپڑیاں وہ بھی دو دو مطلب دو دو جگہ پر ان کی انٹری ہے تو مجھے یہ بتائیں جو کیبنیٹ شہباز شریف صاحب کی بننے جا رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا انپوٹ ہو سکتا ہے آئی نیو ایٹ کہ یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو لانا ہی لانا کسی نہ کسی سوال کے اندر سوچ لو پھر سے اسٹیبلشمنٹ صرف سوال میں نہیں ہے ہر جگہ ہے ہاں یہ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی انپوٹ کیا ہے جی کیبنیٹ میں چلیں پھر آج کھری کھری باتیں ہو جائیں کیونکہ حقیقت ہے نا یہ نہیں کہہ رہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے آپ نے ایک سوال پوچھا کیا انپوٹ ہے میں آپ کو انپوٹ بدا جاتا ہوں وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اس کے برے میں کوئی نہیں تفسرہ کروں گا وہاں ریڈ لائن آ جائے گی اچھا آپ نے رانا سنواللہ کی بات کی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ رانا سنواللہ انٹیریر میں آئیں کیونکہ رانا سنواللہ جانا وہیں چاہ رہے تھے اسی لئے یہ سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک رانا سنواللہ صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ پروینس میں رہیں گے یا اسلام آباد جائیں گے مگر فیصلہ یہ ہو گیا کہ انٹیریر میں نہیں جائیں گے یہ ہو گیا فیصلہ یہ ہو گیا نا کیونکہ اب اگلی بات جو آپ نے کہی کہ کوئی صاحب ہیں جو دو دو اوزے رکھنا چاہتے ہیں چوپڑیاں اب وہ چوپڑیاں والے صاحب کی جو ذکر آ رہا ہے وہ محسن نکوی صاحب ہیں میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں تو محسن نکوی صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹیریر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے مور ایلیس کنفرمڈ ہے اب سوال یہ ہے کہ انٹیریر میں جا رہے ہیں تو کیا پی سی بی بھی رکھیں گے کی نہیں خبر یہ ہے کہ وہ دونوں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پی سی بی بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور انٹیریری بھی رکھنا چاہ رہے ہیں چلیں آگے بڑھیں ان کو کیوں چنا فور پی سی بی کے تو سمجھ آتی ہے وہ سی ایم بن کے آئے ہیں پی سی بی میں تھوڑا سی سیلیبریٹری سٹیٹس مل جاتا ہے مگر جو گاڑیاں آگے اور گاڑیاں پیچھے تو پی سی بی نہیں ملتی گنمن ادھر اور گنمن ادھر وہ تو نہیں ملتے آپ جب جاتے ہیں تو تو آپ ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں دو گاڑیاں نہیں ہوتی پی سی بی میں یہاں تو جب انٹیریر منسٹر جائے گا تو چھے ساتھ آٹھ گاڑیاں ادھر اور جو وہ تو ہوتا ہے اور پاور بہت ہے نا یہاں تو پی سی بی میں کیا پاور ہے اور ریسپونسیبیلیٹی بھی تو ہے اور خیر ریسپونسیبیلیٹی تو ان کی ہے جو کہ لگاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ محسن نکبی صاحب کیوں گئے ہیں انٹیریر دیکھئے ان کا کردار پنجاب کے اندر اسٹیبلیشنٹ کو بہت پرسند آیا انہوں نے جو کریک ڈاؤن کی آپوزیشن کی اوپر وہ نمائی آیا ہے اور خود نظر نہیں آئے پولیس ان کی نظر آئی اور بہت سی کہانیاں ہیں پی ٹی آئی وانوں سے پوچھے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا بالکل وہ منٹاج ہوگی رہا چلاتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے اس فار اس اسٹیبلیشنٹ اس کنسرن کہ تکڑا یہ کیا کوئی he got the job done actually he got the job done جو ان کو دیا تھا تو اس لیے اسٹیبلیشنٹ میں بھی انٹیریر میں بھی تو وہ تو سب جگہ پہی ہے نا to get the job done ٹھیک ہے نا پہلے آپ کو پتہ ہے وہنہ نے سرفراز بکٹی صاحب لے کے آئے وہ بھی بڑے تکڑے تھے جو کہا جاتا تھا وہی کرتے تھے اپنی ان کی کوئی سوچ نہیں تھی اسی لیے اٹھا کے ان کو بلوچستان لے گئے ہیں وہاں بھی وہاں بلوچستان میں تو سپیشل انٹرسٹ ہے نا اسٹیبلیشنٹ کا for number of reasons وہاں تیرررزم بھی ہو رہی ہے فرن انٹرونشن بھی ہے پھر ایران بارڈر ایشوز ہیں ہمارے سارے تو وہاں they always want their own man تو بکٹی صاحب is the right choice and so they want their own man they don't want anybody answering to any of the tribal leaders or politicians they want their own man جو یسر کر کے رپورٹ کرتا ہے اور جو کہا جاتا وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے موسن کو بھی اسی وجہ سے انٹیئرر میں لے گئے ہیں کہ ان کی کارکردگی پنجاب میں اسٹیبلیشنٹ کے point of view سے بہت اچھی رہی ہے ہم لوگوں کو تو ہم تو ان کی شکل دیکھتے رہے جب وہ سپیڈی گنزالز بنے میں تھے ادھر گئے تھے سپیڈی موسن جے جی موسن سپیڈ کا نام دیا گیا تھا موسن سپیڈ موسن سپیڈ جو تھی وہ پولیس کے کاروائی میں پولیس کی نظر آئی موسن کی نظر نہیں آئی پیچھے تو وہ ہی تھے تو ان کی جو نظر آئی ہے وہ ہسپیٹلز جا رہے ہیں فلای ہوس بنا رہے ہیں انڈر پاسز بنا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ہاں کچھ منصوبے ایسے بھی تھے جو مکمل نہیں ہوئے لیکن افتتاہ کر کے گئے یہ بہت کرٹیکل پوز تھی تو اس لیے اسٹیبلشن نے ایک چنہ بندہ جس کے انہوں نے ابھی ریسنٹی دیمنسٹریٹ کیا ہے کہ میں کتنا قابل ہوں حکم ماننے میں اور جو آپ کام کہتے ہیں وہ کروں گا اور کر کے دکھایا ہے تو ادھر وہ تو ادھر گئے آگے آئیے آپ عساق دار صاحب کا case ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کیا پھر ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عساق دار صاحب کو فنانسے روکا گیا ان کی بڑی خواہش تھی نوازشیر صاحب کی بھی خواہش تھی مگر اسٹابلشمنٹ نہیں چاہتی تھی اس لیے پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کوئی عزت والی چیز دی جائے جس میں دار صاحب اور میاں صاحب تھوڑے سے رضا بند ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ فورن آفیس ہی ہے اور کیا ہے اور کچھ چھوٹے بھوٹے منسٹرز ہیں پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ اسحاق دار صاحب کو فورن آفیس دے دیں ہم نے کل ہی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پرابلمز کیا ہو سکتے مگر جو لیٹس خبر جو ہے یہ ہے کہ جب یہ ہوا کہ اسحاق دار صاحب کو فورن آفیس دینا ہے تو پھر اسٹابلشمنٹ نے یہ سوچا کہ اب ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت کنسیشن کرنی پڑے گی وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ جائے وہاں وہ تو چاہتے تھے کوئی اور دیو ہے درودر کومرس دے دیو یہ دے دو وہ دے دو مگر پھر تو لور پوسٹ تو پھر انہوں نے کیا کیا آج کی خبر یہ ہے کہ دو لوگ اور جی ملے اکومڈیٹ کیے جائیں گے وہاں ملاقات بھی کیے انہوں نے وزیراسل سے ملاقات بھی کیے وہ دو لوگ کون ہیں آئیشہ تاریخ فاطمی صاحب ہے اور جلیل عباس جلانی صاحب ہیں تاریخ فاطمی صاحب کون ہے اور جلیل عباس جلانی صاحب کون ہے تاریخ فاطمی صاحب اریجنلی بڑے ہارڈ لائن ہاکش اور نواز شریف کے قریب بھی ساتھی رہے کافی عرصے سے ان کی اہلیہ کو نواز شریف صاحب نے سیٹ بھی دیوی تھی ریزرڈ سیٹس میں سے اور بہت قریب تھے وہ نواز شریف صاحب کے مگر ان کی ریپیٹیشن یہ تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کی فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے اسٹیبلشن کی فارن پالیسی کچھ چیلنج کیا آپ کو یاد ہوگا جہادی گروپس کی اوپر جس کی وجہ سے پھر وہ ڈاؤن لیکس اس میں یہ آلموس مارے گئے بلی چڑی ان کی آہو لوگوں نے اسٹیبلشن نے کہا کہ انہوں نے لیک کی ہوگی یا پرویز رشید پرویز رشید صاحب کا نام اور ان کا نام ان کا نام تب ہمیں پتا چلا کہ ہاکش ٹرینڈز ہیں تو فارن آفیس جو ہے نا اس کی ملکیت اسٹیبلشمنٹ کیا ہے وہاں کوئی آزاد تھنکنگ نہیں ہو سکتی اور جو لوگ وہاں سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد تھنکنگ کر رہے ہیں وہ صرف اس قسم کی آزاد تھنکنگ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا آپ یہ کنسیڈ نہیں کر سکتے یہ نہیں کنسیڈ کر سکتے ان پیرامیٹرز کے اندر اس گرل دائرے کے اندر آپ ٹیکٹیکلی جو ہیں اگر کوئی کنسیشنز لے سکتے ہیں تو لے لیں ادھاوائز یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو ان کے پاس خاص خوپ نہیں ہوتی ڈپلومیٹس کے پاس تو وہ یسر ہی ہوتا ہے اور وہ چھوٹے موٹی جو ایدر ایدر کی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جلیل عباس صاحب کو سال لگا دیا جلیل عباس صاحب کبھی ہم نے کل ذکر کیا تھا یا پرسو کیا تھا یا پچھلے دفعہ کہ یہ کیوں نہیں پرائیمیسٹر بنے اور یہ بننے جا رہے تھے تو پھر آخری وقت پہ ان کو نہیں میرا خیال ہے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ تھی کہ ان کو فارن آفیس میں ہی ہم رکھیں گے جلیل عباس صاحب جو ہیں وہاں تھی نہایت تفیز شخص شریف آدمی ہائیلی انٹیلیجنٹ بار وان ہنڈرن ٹین پرسنٹ اسٹیبلشمنٹ مین وہ نواز شریف کے آدمی نہیں ہیں شباز شریف کے آدمی نہیں ہیں یہ ریپورٹس تو دی اسٹیبلشمنٹ جیسے کہ فرانکلی نائنٹی پرسنٹ of پیپل in the فارن آفیس they report to the اسٹیبلشمنٹ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ڈیپلومیٹ باہر گیا ہوتا تو باہر سے گھر آتا ہے فر چھٹی سب سے پہلے وہ آنڈی جی آئی سائی کو پاس چاہ کے بریفنگ دیتا ہے پھر پر پرمیسٹر کو بریفنگ دیتا ہے تو ہمارا فارن آفیس is part of the اسٹیبلشمنٹ نیٹورک تو کوئی because it's national security state تو پھر یہ تو ہوگا اور سب پرمیسٹر کو یہ بات کا پتا ہے نواشی صاحب کو شاید نہیں پتا تھا یا ان کو پتا تھا تھوڑے جاتے لینڈ دیکھو سمجھ آگی یہ بھی نہیں آپ لے سکتے یہاں تک کہ مودی صاحب کو ملنے جانا چاہ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کہا تھا کہ مجھ جائیں انہوں نے آنکھیں نکالے کہ میں جاؤں گا تو پھر چھٹی ہوگی نا اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ سمجھ آگی لوگوں جلیل عباس جلانی صاحب کو تو رکھا گیا کہ اگر ڈار صاحب ادھر 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 ہونے کی کچھ کریں تو تسیل رہا ٹائٹ کریں بیلنس آف پار بیلنس آف پار بیلنس آف پار تو اتنا نہیں ہے یہ اتنا یہ ہے کہ انہوں سے مال کے رکھنا don't let him get carried away ساتھ ساتھ ٹکنا اور اگر کوئی گربڑ کریں تو آپ ٹھیک کر دینا اور تاریخ فاطمی صاحب جو ہیں وہ کنسیشن ہے ٹو نواز شریف صاحب اور یہ بھی میں بتا دوں کہ تاریخ فاطمی صاحب بھی نہایت شریف آدمی بہت ایکسپیرینس آدمی ویری انٹیلیجنٹ لیک جلیل عباس جلانی صاحب یہ بڑے پائے کے لوگ ہیں اور فرق یہ تھا کہ ایک جو تھا وہ تھوڑا سا انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اور ایک جو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے وہ ان کو بھی سمجھ آگئی ہے ان کو جو سے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کلاس ان کی لے لی گئی تھی تو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے اب وہ اس کو سب بھی باتیں نہیں کرتے اب وہ بالکل لائن میں چلتے ہیں تو اس لئے کنسیشن دینا ان کو اس نوازلیل عباس بھی ایبل تو ڈیل بہت فاطمی صاحب اور فاطمی صاحب فاطمی صاحب تو وہ کوئی گربڑ نہیں کریں آج کل تو وہ کوئی سیدھے چل رہے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے امام مورے سیٹ کر دی ہیں تو آپ انپوٹ پورا چلے سے تو یہ تین انپوٹ ہی ہے نا ایک سپیشل ازسسٹنٹ ہوگا ایک یہ ہوگا ایک ایڈوائزر ہے تین یہ ہوگے رانہ سانالہ کا ایکس ایکسلوڈ کر دیا گیا مہسن نکوی انکلوڈ ہوگے یہ ہوگیا